بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آئیم یور انگلیش ریچر شاہد مقبول ٹوڈے سیکنڈ ڈیسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی انگلیش کلاس نائن آلڈ میں آج ہم یونٹ نمبر سیون کی ٹرانسلیشن پیراگرافز فائیف سکس سیون کریں گے یعنی ان پیراگرافز کی ٹرانسلیشن انگلیش سے اردو میں کریں گے ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ان پیراگرافز میں دیئے گئے ڈیفکل ورڈز کے میننگ دیکھتے ہیں سپیشیس وسی فور کورٹ بیرونی سیہن سراؤنڈڈ گھیرا ہوا والٹڈ مہرابی آرکیڈ رہداری ابولوشن وزو سنٹر مرکز یوست فاؤنٹین فوارہ مگنیچود وزو مینٹ فار مکسوس سیمبولک علامتی جیسچر اشارہ لور لیول نچلا مکام سیرامک چینی مٹی دیزائنڈز نمونے فلیم بویٹ حیرت اگیز رنگین سائپریس سائپریسز سرو کے پوڈے ایڈونڈ آرہاستہ سجا ہوا ڈیکوریٹڈ سٹینڈ گلاس رنگ دار شیشے انٹریکیٹ پیچیدہ برائٹن روشن کرنا شنڈیلیر فانوس ایلومینیٹ روشن کرنا یا منور کرنا گلو چمک انکلیوڈ شامل ہونا ورسز آیات ڈیر سوڈنٹ صاحب کو بتاتا چلوں کہ ان میں یعنی یہ جو پیراگراف نمبر فائیف سکس سیمن ہے ان میں پیراگراف نمبر سکس اور سیمن موسٹ ایمپورٹنٹ ہے وید رسپیکٹ ٹو اگزامینیشن پوائنٹ آف ویو اور جو آپ کے سکول ٹیسٹ ہوتے ہیں یا راؤنڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس لحاظ سے بھی بڑے اہم ہیں بورڈ کے لحاظ سے بھی یہ بڑے اہم ہیں کیونکہ بورڈ میں بھی ایک ای بار آ چکے ہیں دیر سوڈنٹس میں آپ کو بتاتا جلوں کیونکہ پہلے ہم جو اس سے پچھلا لیکچر تھا اس میں ہم نے پیراگراف نمبر وان ٹو تھری فور کی ٹرانسلیشن کی تھی دراصل یہ لیسن مسلمانوں کے فن تعمیر سے ریلیٹڈ ہے یہ بتاتا ہے کہ مسلم فن تعمیر جو ہے وہ پچھلی کئی صدیوں میں کتنا اہم رہا ہے اور یہ جو فن تعمیر ہے اس میں مسلمانوں کا کتنا حصہ رہا ہے تو اس لیے مسجد سلطان احمد بھی فن تعمیر کا ایک نمونہ ہے جو کہ مسلم آرکیٹیکچر کے شاہکاروں میں سے ہے اس لیے اس کو فن تعمیر کے حوالے سے سمجھنا بڑا اہم ہے آئیے پیراگراف نمبر فائیو کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں دا موسک دا موسک ہے اس پیشیس فورکوٹ مسجد کا ایک وسیع بیرونی سین ہے سراؤنڈ بائی ایک کانٹینویس والٹڈ آرکیڈ جو مسلسل مہرابی رہداری میں گھیرا ہوا ہے اس کے دونوں اطراف میں وضو کی سہولیات موجود ہیں یعنی اس کے دونوں اطراف میں وضو کی سہولیات موجود ہیں ان دا سینٹر وست میں دیر ایس ایک فوارہ ہے یعنی سیہن کے وست میں ایک فوارہ ہے which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard جو کہ سیہن کی وست کے برعکس قدرے چھوٹا ہے یعنی سیہن بہت بڑا ہے تو اس کے برعکس جو فوارہ ہے وہ ایک چھوٹا ہے a heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side مغربی طرف سیہن کے داخلی دروازے کے اوپر کے حصے میں ایک بھاری لوئے کی زنجیر لٹکی ہے this side was meant for the sultan alone یہ سمت صرف بادشاہ کے لئے مقصوص تھی سلطان کے لئے مقصوص تھی the chain was put there زنجیر وہاں اس لئے لٹکائی گئی تھی so that the sultan had to lower his head تاکہ سلطان کو اپنا سر جھکانا بڑے every time ہر بار he entered the court جب وہ سیہن میں داخل ہو it was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of divine رب کے حضور حکمران کی انکساری کو یقینی بنانے کا یہ ایک علامتی اشارہ بھی تھا یعنی یہ ایک علامتی اشارہ تھا رب کے حضور حکمران کی آج جی کو یقینی بنانے کا paragraph number six the interior of the mosque at the lower level is lined with more than twenty thousand handmade ceramic styles in more than fifty different tulips designs مسجد کے اندرونی حصے کے نچل مقام پر ٹیولپس گلے لالا مسجد کے اندرونی حصے کے نچل مقام پر گلے لالا کے پچاس سے زائد مختلف نمونوں کے بیس ہزار سے زائد ہاتھ سے بنی ہوئی چینی مٹی کی ٹائلیں لگائی گئی ہیں ایک دور پھر دیکھیں ایک difficult لائن ہے translation میں کیونکہ یہ دو سے دو لائنز پر مشتمل ہے دیکھیں مسجد کے اندرونی حصے کی نچل مقام پر مسجد کے اندرونی حصے کے نچل مقام پر گلے لالا کے پچاس سے زائد مختلف نمونوں کی بیس ہزار سے زیادہ ہاتھ سے بنی ہوئی چینی مٹی کی ٹائلیں لگائی گئی ہیں ایڈ گیلری لیول بالکونی کی سطح پر یعنی گیلری کی سطح پر the design becomes flamboyant نمونہ حیرت انگیز حد تک رنگین ہو جاتا ہے with representation of flowers fruit and cypresses پھولوں پھلوں اور سروں کے پودوں کی نمائندگی کے ساتھ گیلری کی سطح پر نمونہ حیرت انگیز حد تک حیرت انگیز حد تک رنگین ہو جاتا ہے پراغراف نمبر سیمن the upper level of the interior is adorned with blue paint اندرونی حصے کے اوپر کا مقام نیلے روگن سے اراستہ ہے اندرونی حصے کے اوپر کا مقام نیلے روگن سے اراستہ ہے more than 200 stained glass windows with intricate designs allow natural light to brighten up its interior and the chandeliers further illuminate it with their glow اس کے اندرونی حصے کو روشن کرنے کے لیے دو سو سے زائد رنگدار پیچیدہ نمونوں والی کھڑکیاں کردرتی روشنی کو اندر آنے دیتی ہیں اور فانوس اپنی چمک سے اسے مزید منبر کرتے ہیں اور فانوس اپنی چمک سے اسے مزید منبر کرتے ہیں more than 200 stained glass دو سو سے زائد رنگدار شیشے کی ونڈوز کھڑکیاں with intricate design پیچیدہ نمونوں والی allow natural light قدرتی روشنی کو آنے دیتی ہیں اندر آنے دیتی ہیں to brighten up its interior یعنی اس کے اندر ان کو روشن کرنے کے لیے and the chandeliers further illuminate it with their glow اور فانوس مزید اسے اپنی چمک سے روشن کرتی ہیں the decorations include verses from the holy quran تزین میں یعنی تزین و رائش میں قرآن کی آیات شامل ہیں the floors are covered with carpets فارش کالینوں سے ڈھکے ہیں فارش کالینوں سے ڈھکے ہیں ڈیر سوڈنٹس آج ہم نے paragraph number five six اور seven کی translation کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ translation سمجھ آگئی ہوگی آپ نے ان paragraph کو بار بار پڑھنا ہے اس کی translation کرنی ہے اور اپنے ہاتھ سے اس کی translation لکھنی ہے کیونکہ translation ایک فن ہے اگر جتنا آپ translate کرنا سیکھیں لکھیں گے جتنا کریں گے اتنا آپ کو اس فن میں مہارت آتی جائے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ دی گئی نصیت کے مطابق یعنی ایڈوائز پر عمل کریں گے اور اپنی بہت اچھی تیاری کریں گے واسلام